السلام علیکہ السیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ السیدی یا حبیب اللہ کپتان نے اہم ترین شرائط رکھتی ہیں کپتان نے اہم ترین شرائط کس کے لئے رکھی ہیں طبعی پلان کامیاب اور لندن پلان ناکام بلاول بٹو کو سخت پیغام تمام سننے والا کو میرا سلام میں حران عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایران عظیم افشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آئی ٹی وی چینل پر چلا کہ عرشت شریف شہید کی بیوہ اس کے بچوں اس کے پڈیوسر اور دیگر لوگوں کے ورنٹ گرفتاری جاری کر دیئے گئے حیران رہا پریشان ہوا کہ یار انصاف تو نہ مل سکا مگر انصاف مانگنے والوں کو گرفتار کرنے کا حکم مل گیا میں پاکستان کے اسی فیصد صحافیوں سے آج محاطب ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم سے اچھا عرشت شریف ہے جو منو مٹی تلے دبا ہونے کے باوجود بھی آج زندہ ہے عرشت شریف زندہ ہے اس نے مر کر بھی یہ ثابت کیا کہ وہ زندہ ہے اور ہم زندہ رہ کر بھی مردان ہیں ہمارے زمیر سو گئے ہیں ہم اپنی کلم کو بیٹ چکے ہیں سیاست دانوں کے ہاتھوں میں ہم اپنے زمیر کا سودہ کر چکے ہیں برے برے حکمرانوں کے ہاتھوں میں لیکن وہ زندہ ہے جس کا نام عرشت شریف ہے وہ مر کر بھی زندہ ہے منو مٹی تلے جا کر بھی زندہ ہے یہ بات پروگرم سے پہلے کہنا اس لئے ضروری تھی کہ ایک سہن پر بوجھ اور زمیر پر بوجھ تھا کہ شاید میری اس بات کے بعد کسی کو تو کوئی اثر ہو جائے تین بری خبریں ہیں بری اہم ترین خبریں پہلی خبر یہ ہے کہ کپتان نے اہم ترین شرائط رکھتی ہیں کپتان نے اہم ترین شرائط کس کے لئے رکھی ہیں دوسری خبر دبائی پلان کامیاب اور لندن پلان ناکام تیسری خبر بلاول بٹو کو سخت بیغام کہاں سے لیکن ان خبروں سے پہلے میں اس عہد کے ساتھ اس شیر کے ساتھ آج ایک وعدہ کر رہا ہوں میں کترہ ہو کر بھی دریا سے جنگ کرتا ہوں کیونکہ جب میں بلاو کرتا ہوں مجھے بتا کتنی مشکل آتی ہے میں کترہ ہو کر بھی جنگ دریا سے جنگ کرتا ہوں مجھے بچانا سمندر کی ذمہ داری ہے دعا کرو سلامت رہے میری حمد دعا کرو سلامت رہے میری حمد یہ چراغ کئی آندھیوں پر بھاری ہے یہ چراغ کئی آندھیوں پر بھاری ہے انشاءاللہ عرش شریف شہید کی طرح عمران ریاض کی طرح سچ بولتے رہیں گے اب بات کرتے ہیں کپتان کے شرائط کے حوالے سے کپتان سے کافی دنوں سے ایک مشترکہ دوست کے ذریعے کپتان کی کپتان کے رابطے جاری تھے کپتان نے پہلے چار دفعہ انکار کر دیا تھا پھر ایک مشترکہ دوست کے ذریعے کوشش کی جاری تھی کپتان کو منانے کی کپتان نے پھر ایک دفعہ ثابت کر دیا کہ وہ لیڈر ہے اسے اپنے کارکنوں کا اخترام ہے اسے اپنے کارکنوں سے محبت ہے اسے اپنے کارکنوں کی فکر ہے وہ شخص جس کے مطلق کہا جا رہا تھا کہ جیل میں جائے گا تو یہ چرسی ہے یہ ایک رات نہیں کر سکتا وہ کیسا نشائی ہے کہ جو رات کو تلاوتے قرآن پاک صبح تلاوتے قرآن پاک تحجد کی نماز فجر کی نماز پانچ وقت کی نماز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطائلہ قرآن مجید کی تلاوت وردش یہ کر رہا ہے اور جو اس پر الزام لگا رہے تھے وہ عوام سے چھپتے چہرہ چھپاتے باغتے الیکشن سے باغتے عوام سے باغتے پھر رہے ہیں میں پھر خبر کی طرف آتا خبر یہ ہے کہ کپتان نے اپنے مشترکہ توس جو بیچ میں پر رہا تھا جسے کسی طرف سے ڈالا گیا تھا اسے کہا ہے کہ ٹھیک ہے دو پیغام میرے واضح بلکہ تین چیزیں انہوں نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے میں زندگی میں اپنی فوج کے خلاف نہیں لڑ سکتا نہ مفوج کے خلاف تھا نہ ہوں نہ ہوں گا اگر مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنا ہے تو پہلے سب سے پہلے میرے بے گناہ تمام ساتھیوں کو رہا کرو یہ نہیں کہا عمران خانے کہ مجھے رہا کرو یہ نہیں کہا کہ میرے مقدمات ختم کرو یہ نہیں کہا کہ میرے پائیوں کو بھائی تو میری بہنوں پہ میرے بانجیے پہ میرے فراں پہ میرے فلا رشتہ دار پہ کیس ختم کرو بلکہ کپتان نے کہا کہ سب سے پہلے میرے ساتھیوں پر جوٹے مقدمات ختم کرو گرفتار یوں سلسلہ بند کرو ہاں جس نے نو مئی کو حملے کیے جو نو مئی میں ملوث ہے بلکل اسے سزا دو ہم اس کے لئے نہیں لیکن جو نو مئی میں نہیں ہے جو منع کر رہا ہے جو اس میں ملوث نہیں ہے ان پر کوئی سختی نہ کی جائے یہ واضح طور پر کہا اور ان کو رہا کرو یہ ہوتا لیڈر کہ کپتان نے اپنی بات نہیں کی اپنے ساتھیوں کی دبائی پلان کامیاب ہو گیا میں دبائی پلان کامیاب سے پہلے ایک بتا دوں کہ کپتان کی کپتان نے یہ شرط اور دوسری شرط جسنا پہلے 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 بات رنگ گئی ہم کبھی پاک فوج سے ہٹکے نہیں ہیں اور تیسرا نے پیغام دیا جو کام آرمی چیف سب کر رہے ہیں کریپشن کے خلاف اس پر میرا سلام ہے اور کریپشن ہی میرا مسئلہ ہے کہ کریپشن کے حلاف جہاد کرنا چاہیے ہم کریپشن کے حلاف اس جہاد میں بلکل بانگ دوحل پوری پی ٹی آئی ساتھ کھری ہے سپاس لار کے ساتھ کھری ہے جہاد کھرے گی اس کریپشن کے خلاف دبائی پلان کامیاب ہو گیا دبائی اور لندن دو پلان بن رہے تھے دونوں پلانوں میں ایک دوسرے کو نیچی گرانے کی پلان ہی گوری تھی لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ دبائی پلان کامیاب ہو گیا اور عصف علی زرداری نے بلاول بٹو کے ایک دن پہلے کے موقف کے بعد فوری طور پر اپنا موقف تبدیل کر لیا اور تبدیل کرنے کے بعد جو موقف ان کا سامنے آیا وہ آپ کے سامنے ہے اس سے ذرائع کہتے ہیں کہ دبائی پلان کامیاب ہو گیا اور اس کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہوں گے اور اس کا نقصان کس کو ہوگا یہ اگرے بھی لوگ میں ہوتا ہیں گے بلاول بٹو زرداری کو ایک بڑا سخت پیغام دیا گیا ہے بلاول بٹو کی آج کے بعد تقریر میں آپ کو واضح طور پر فرق رہے گا وہ کیا فرق ہوگا یہ بھی اگرے بھی لوگ ہوتا ہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ